سیاسی لوگوں سے بات ہو سکتی ہے مگر امران خان صاحب سے بات نہیں ہو سکتی امران خان نے جس طرح بیانات دی ہیں آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کیونکہ آصف علی زرداری صاحب سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں مفامت کی سیاست کے وہ بادشاہ ہمیشہ کہلاتے ہیں کریں امران خان کے ساتھ بھی بات نہیں ہو سکتی کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میر صاحب آصف زرداری کے ساتھ تو ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا جن کی وجہ سے آج یہ ملک یہاں تک پہنچا تو ان لوگوں سے ہم کیسے آتھ ملا لیں وہ تو پیار ہیں وہ تو ہر طرح سے وہ کہہ رہے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں لیکن ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ آج اگر اس ملک میں مہنگائی ہے آج اگر اس ملک میں بیروزگاری ہے آج اگر یہ اربو ڈالر جو کرزے میں ملک پہ ہے تو یہ انہی کی وجہ سے ہے اور ان چوروں سے ان داکوں سے ہم کیسے ہاتھ ملا لیں اور ان کو ظاہر اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہیں بس خالی عوام کے آنکھوں میں دھل جونگنے کے لیے کہ بھئی وہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں بھئی آپ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گا یا نہیں کرے گا خود اپنے طرف سے وہ لگے ہوئے کیونکہ ایک دو دن پہلے خان صاحب نے یہ بیان دیا تاکہ میں سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں نہیں خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ملک کی معیشت کیلئے یہ باقی ہے ان کے ساتھ یہ نہیں کہ بھئی سیاسی کوئی ان کے ساتھ انڈرسٹیننگ کیلئے یا کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ کیلئے یا کوئی انتخابی الائنس کیلئے خان صاحب نے کہا کہ ملک اس کیلئے تو میں اس کیلئے بیٹھنے کیلئے پیار ہوں لیکن اس کیلئے نہیں کہا تھا ان کو صحیح خان صاحب بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے مجھے قتل کرنے کے اور مجھے خطرہ ہے اور جس طرح کیسز میں مجھے بلایا جا رہا ہے انہوں نے تحفظ بھی مانگا ہے خط بھی لکھا ہے آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کو یہ 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 سازش لگ رہی ہے کہ مجھے ختم کیا جائے گا اس لئے خان صاحب عدالتوں میں میں نہیں آنا چاہتے ہیں گرفتاری بھی نہیں دینا چاہتے ہیں جس طرح مریم نواز نے ان کو لیڈر نہیں گیدر کا کہا کہا کچھ حمد جو ہے نواز شریف ان کو دیں بہادری ان کو نواز شریف دیں کیا یہی وجہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اس لئے گرفتاری نہیں دے رہے ہیں عدالتوں میں نہیں آ رہے ہیں مجھے صاحب یہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس پر تقریباً آج یہ دو مقدمات کے ساتھ مل کر سیونٹی سکس مقدمات ایف آئی آر کاٹی ہیں یہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے یہ پاکستان کا وہ واحد لیڈر ہے کہ جو یعنی اس کنڈیشن میں بھی کہ اگر ان کو گولیاں لگی ہیں اس کے باوجود بھی عدالتوں میں جا کے خود پیش ہو رہے ہیں تو بابی کے مریم نواز صاحبہ کو تو پہلے خود سوچنا چاہیے کہ بی بی آپ کے والد صاحب نے جالی رپورٹ بنا کے باہر چلے گئے اتنے اگر آپ گلیر ہو تو دو دن تو جیل میں برداشت نہیں کر سکتے یہ لوگ یہاں جب پرویز مشرب نے ان کو جیل میں ڈالا تو اپنے لوگوں کو گوسلی شاہ زندہ ہے یہ سارے ساتھی ان کے زندہ ہے ان کو یہاں چھوڑ کے بلکہ ان کے ساتھ قریبی کھولی میں وہ ان کے ریتے تھے اور صبح ناشتہ انہوں نے ایک ساتھ کیا تھا دوپیر کو یہ جاز میں بیٹھ کے چلے گئے اور ان کو بولت تک نہیں کہ بھئی میں باہر نکل رہا ہوں تو در کے مارے تو یہ نہ جیل برداشت کر سکتے ہیں نہ سختیہ برداشت کر سکتے ہیں یہ واحد لیڈر ہے عمران خان صاحب جو قانون کی پاسداری کر رہا ہے جو عدالتوں کیا احترام کر رہا ہے اور خود پیش ہو رہا ہے ہر عدالت میں جا رہا ہے جہاں یہ بلاتے ہیں وہ خان صاحب وہاں پیش ہو رہے ہیں اور تقریباً چیتر یہ سب چیتر ایف آئی آر عمران خان صاحب پر انہوں نے کاٹی ہیں اور یہ واحد لیڈر ہیں کسی لیڈر پر اتنے زیادہ ایف آئی آر نہیں ہیں اس پر کوئی ڈیکیٹی کے کوئی کرپشن کے ایف آئی آر نہیں ہیں سارے سیاسی ایف آئی آر ہیں جو سیاسی وکٹمائزیشن ان کے وہ ایف آئی آر ہیں اب وکٹمائزیشن کے آپ جو بات کر رہے ہیں اب محترم جناب آسف علی زرداری صاحب کے محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ کو جیل میں رکھا گیا انہوں نے جیل کاٹی مرم مرم نواز شریف بھی جیل میں گئی نواز شریف بھی گئے شعباز شریف بھی گئے یہ لوگ تقریباً خرشی شاہ صاحب بھی جیل میں گئے ان لوگوں نے جیل کاٹا اور جیل کے اندر جب ہم آپ لوگوں سے ہی سوال کرتے تھے آپ کی گورنمنٹ سے سوال کرتے تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے یہ قانون ہے قانون سب کے لیے برابر آج جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ وکٹمائز کر رہے ہیں یہ کہتے تھے عمران خان اس ٹائم کہتا تھا کہ میں جو ہے نا ان کی ٹی وی اتار لوں گا ایسی اتار دوں گا امریکہ کے اندر تقریب کر کے آج ہم کرتے ہیں جو قانون ہیں سب کے لیے برابر آج کیوں کہہ رہے گے ہم میرے ساتھ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے میرے صاحب اول تو یہ بات ہے کہ نواز شریف پہ تحریک انصاب نے کوئی افائیار نہیں کٹی تھی نواز شریف اگر جیل کے اندر گیا ہے تو پرانے مقدمات آصف زرداری اور ان کے دور کے پیپس پارٹی کے دور کے یا پرویز مشرب کے دور کے افائیاروں میں گیا ہے آصف زرداری اگر جن افائیار میں اندر تھا تو وہ مسلمierten ان کے دور میں ان کے خلاف کٹی گئی ہیں تحریک انصاب کے دور میں ان کے کوئی افائیار نہیں کٹی گئی ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم کو آج بھی قانون کی پازداری کر رہے ہیں ہم آج بھی عدالتوں کا احترام کر رہے ہیں عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں انہوں نے جو پیپس پارٹی نے ان کے خلاف افائیاریں کٹی بھی تھی اور مسلمین ان نے پیپس پارٹی کے خلاف تو وہ اس دور میں اگر وہ بنتے ہیں عاصف زرداری بنتا یا فریال تالپور بنتی تو یہ تو ان کی جو آج بھائی دیکھیں شاہنواز آپ آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے اگرانہ سناولہ کے اوپر کس نے کیس کیا آپ کے دور میں ہوا منشیات کا آپ کو پتا ہے احسن اقبال کے اوپر کیس کس نے کیا آپ کی گورنمنٹ میں جالی بینک اکاؤنٹس کیس کس کس کے ہوا آپ کے دور میں ہوا آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے دور میں ہوا ہے اور عاصف جس طرح گرفتاریاں ہوتی تھی آپ کو پتا ہے آپ کے لوگ آکے کہتے تھے کہ یہ کل ہونے والا ہے آپ کو پتا ہے شہزاد اکبر صاحب آپ کے بندے تھے آج وہ بھاگے ہوئے آپ سے نہ پوچھا کہاں چلے گئے اس کو کیوں بٹھایا گیا تھا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے میرے صاحب مجھے یہ بتا ہے کہ فریال تالپور صاحب پر جو ایف آئی آری کٹی گئی تھی اس کو جو اندر کے تکیا تحریکن صاحب نے ان پر ایف آئی آری کٹوائی تھی عاصف زرداری نے جو اتنی آرسا جو بھی جیل کٹایا جو بھی ہو کیا اس نے بارگیننگ کی اور باہر نکلایا تو آیا یہ تحریکن صاحب نے ان کو اندر کیا تھا نواز شریف کے جو کیسز تھے یہ تحریکن صاحب نے وہ کیسز ڈالے ہوئے تھے یہ تو یہ آپ اس میں ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے دوسرے رانہ صانع اللہ والی کیس وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جن لوگوں نے کیا تھا وہ سامنے ہیں کہ جب وہ اس وقت شریار افریزی کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کے تو وہ ریکارڈ بھی موجود ہے بڑی مہربانی محترم جناب شاہ نواز جدون صاحب اللہ حافظ